تین ترہان کی عورتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا بلکہ حضرت علی فرماتے ہیں قبر و حشر میں قبر میں بھی دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا اور حشر کے دن بھی اللہ تعالیٰ انہی دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا اور یہ وہ بدقسمت عورتیں ہیں جن کو قیامت کے دن عرش کا تھنڈا سایہ نصیب نہیں ہوگا ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن زاروں قطار رو رہے تھے آقا کریم اپنا سر گھٹنوں میں ڈال کے زاروں قطار خون کے آنسوں رو رہے تھے اتنے رو رہے تھے کہ آپ کی چشمان اقدس سے آنسوں کی لڑی بہ کر رخصاروں کو چھو رہی تھی اتنے میں حضرت سیدنا علیچ المرتضی شیر خدا کررم اللہ وجہ کریم نے میرے کریم نبی کو روتے ہوئے دیکھا خون کے آنسوں بہاتے ہوئے دیکھا تو دوڑ کر آئے قدم چوم کر عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ آخر کس چیز نے چشمان نبوت کو پرنم کر دیا کس بات نے چشمان اقدس کو رونے پر مجبور کیا خون کے آنسوں بہانے پر مجبور کیا میرے کریم نبی نے فرمایا اے علی میں رو اس لئے رہا ہوں شبہ میراج جب میرا جہنم کے قریب سے گزر ہوا میراج کی رات جب میرا جہنم کے قریب سے گزر ہوا تو میں نے جہنم میں جھانک کر کے دیکھا تو میری امت کی کچھ عورتوں کو دردناک عذاب دیا جا رہا تھا میری امت کی کچھ عورتیں دردناک عذاب میں مبتلا تھیں فرشتے انہی جہنم کے درمیان لٹکا رہے تھے بالوں کے ذریعے زبان کے ذریعے جہنم کے درمیان لٹکا رہے تھے اور وہ عورتیں چیخ رہی تھیں جلا رہی تھیں وہ جس قدر چیختی تھیں جتنا زیادہ چیختی تھیں جلاتی تھیں فرشتے اتنا زیادہ عذاب اور مسلط کرتے اور زیادہ عذاب میں مبتلا کرتے انہی وہ چیخ رہی تھیں اے علی جب سے میں نے وہ دردناک منظر دیکھا تب سے میری آنکھوں سے آنسوں نہیں رکھتے جب جب وہ دردناک منظر میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے تب تب میری آنکھیں خون کے آنسوں بہاتی ہیں حضرت سیدنا علیچ المرتضی شیرِ خدا قدرم اللہ وجہالکریم نے پوچھے لیا یا رسول اللہ آخر وہ کون سی عورتیں تھیں اور دنیا میں وہ کون سے گناہ کیا کرتی تھی کون سے گناہ کون سے نافرمانیا کیا کرتی تھی کہ ان گناہوں نے انہی جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا اے علی پہلی گنہگار عورت کا حال بیان کرتے ہوئے میرے کریم نبی نے فرمایا جب میں نے جہنم میں پہلی عورت کو دیکھا اس حال میں دیکھا کہ فرشتے اس عورت کے بال پکڑ کر جہنم کے درمیان اس کے بالوں کے ذریعے اسے لٹکا رہے تھے بالوں کے ذریعے اس عورت کو لٹکا رہے تھے جب میں نے وجہ دریافت کی جب میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا جبریل بتا تو سہی آخر اس عورت نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا کون سا ایسا جرم کیا تھا کہ اس گناہ نے اسے اس قدر عذاب میں مبتلا کر ڈالا یہ سن کر جبریل علیہ السلام نے مجھے وجہ بیان کی کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ بدقسمت عورت ہے جو جب بھی یہ بال سوارتی تھی اپنے شوہر کے لیے نہیں غیر محرم مردوں کے لیے سوارتی تھی لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ بالوں کا پردہ نہیں کیا کرتی تھی یہ ننگا سر رکھا کرتی تھی اللہ اکبر اسی وجہ سے اسے دردناک عذاب دیا جا رہا ہے میرے کریم نبی دوسری عورت کا حال بیان کرتے ہوئے رشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں جب میں نے جہنم میں دوسری عورت کو دیکھا اس حال میں دیکھا کہ اس کی زبان سے فرشتے اسے جہنم کے درمیان لٹکا رہے تھے اس کی زبان اتنی لمبی ہو چکی تھی اس کی زبان کے ذریعے فرشتے اسے جہنم کے درمیان لٹکا رہے تھے اور فرستے اسے جہنم کا اُبلہ ہوا پانی پلا رہے تھے اُبلتا ہوا پانی پلا رہے تھے وہ چیختی تھی چلاتی تھی جتنا زیادہ اسے درد ہوتا تھا جتنا زیادہ وہ چیختی تھی روتی تھی فرشتے اتنا زیادہ عذاب مسلط کرتے تھے اتنا زیادہ عذاب پڑھا دیتے تھے میں نے جبریل علیہ السلام سے وجہ دریافت کی تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی وہ بدقسمت خاتون ہے وہ بدقسمت عورت ہے کہ اسی زبان سے ایسا جملہ بولتی تھی جو جملہ اس کے شوہر کو تکلیف دیتا تھا جو جملہ اس کے شوہر کو درد دیتا تھا شوہر کو دکھ دیتا تھا شوہر بیچارہ رونے پر مجبور ہو جاتا تھا وہ شوہر جو صبح و صویرے گھر سے باہر نکلتا پورا دن خاک چھانتا تھا روزی روٹی کماتا تھا کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے میری بیوی کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے میری بیوی کی ہر ایک خواہش پوری ہو بیوی کی ہر ایک ضرورت پوری کرنے کے لیے پورا دن کڑکتی دھوپ اور تتی ریت پر خاک چھانتا شام کو تھکا ہارا شوہر جب گھر کی دہلیس پر قدم رکھتا تو بجائے اس کا استقبال کرنے کے کوئی ایسا جملہ بولتی تھی کہ اس کی تھکاوٹ اور زیادہ بڑھ جاتی تھی وہ بیچارہ رونے پر مجبور ہو جاتا تھا وہ اللہ سے شکوا کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا اللہ میں تیری بندی کے لیے کیا سے کیا کچھ نہیں کر پا رہا نہ ہم رہے دل لگانے کے قابل نہ دل رہا غم اٹھانے کے قابل ربا تیرے بندوں نے دیئے اتنے غم چھوڑا نہ ہمیں مسکرانے کے قابل ایک اللہ والے کو خواب کی دنیا میں کسی کہنے والے نے کہا کہ جلدی کرو فنا قبرستان میں جاؤ اٹھو جلدی کرو فنا قبرستان میں چلے جاؤ یہ اللہ والا فورا ہی اٹھا قبرستان کی طرف روانہ ہوا جب قبرستان میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں دو چار کتے کسی چیز کو کھا رہے ہیں گوشت کھا رہے ہیں کسی چیز کا گوشت کھا رہے ہیں دو چار کتے قبرستان میں موجود ہیں یہ اللہ والا کہتا ہے میں دوڑ کر کتوں کے قریب گیا کیا دیکھتا ہوں کہ وہ مردہ لاش کا گوشت کھا رہے ہیں مردہ لاش کا گوشت کھا رہے ہیں وہ لاش کس کی تھی قبر سے باہر کیسے نکلی کیوں نکلی قبر سے باہر اس لیے نکلی تھی کہ مسلدہار بارش اس طرح کی برسی کے قبر پھٹ گئی اور وہ مردہ لاش کس کی تھی یہ اس علاقے کی ایک خوبصورت لڑکی کی لاش تھی قبر کے پھٹنے کے بعد یہ لاش قبر سے باہر کیوں نکلی اس لیے کہ لوگ دیکھیں اور عبرت حاصل کریں اللہ والے نے اس مردہ لاش کو اس حال میں دیکھا کہ وہ برہنہ ہوئی پڑی تھی کافی تلاشی کے بعد اس لڑکی کے عزیز و عقارب مل ہی گئے عزیز و عقارب کے ساتھ اس لڑکی کو کفن دیا دوبارہ کفن دے کر اس کی تدفین کی یہ سب کچھ دیکھنے اور جاننے کے لیے اللہ والے نے استخارہ کیا رات کو سویا ہوا تھا خواب کی دنیا میں وہی گنہگار لڑکی اللہ والے کے خواب میں آئی اللہ والے نے پوچھا مجھے اتنا بتا دے تُو نے دنیا میں کون سے ایسے گناہ کیے کہ اللہ تعالیٰ نے تیری لاش کو عبرت کا نشانہ بنایا تیری لاش کو کتوں کے حوالے کر دیا تجھے برہنہ لوگ کے سامنے کیا بتا تُو سے ہی تُو دنیا میں کون سے ایسے گناہ کیا کرتی تھی تو اس عورت نے اس لڑکی نے خواب کی دنیا میں کہا کہ میں شادی شدہ تھی شادی شدہ تھی میں تین گناہ کیا کرتی تھی تین گناہ کیا کرتی تھی ان تینوں گناہوں نے میری قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا میری قبر کے اندر آگ بھڑکا دی اللہ تعالیٰ مجھ پر اس قدر ناراض ہوا اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر کہر پڑا غزب پڑا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے مجھے عبرت کا نشانہ بنایا کون سے تین گناہ کرتی تھی کہتی ہے کہ میں خوب بناو سنگھار کر کے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہد نکلا کرتی تھی کہ ہر ایرے ویرے نتھو خیرے کی نظر میرے چہرے پر پڑے کہتی ہے کہ میں موں سے ایسے جملے نکالتی تھی جس سے میرے شوہر کا دل دکھتا تھا میرے شوہر کا دل ٹوٹ جاتا تھا میرے شوہر رونے پر مجبور ہو جاتا اللہ سے شکوہ کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا تیسرا گناہ جو بہت بڑا گناہ ہے میں معاشر میں فہاشی پھیلایا کرتی تھی شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے گھر میں غیر محرم لوگوں کو بلاتی تھی غیر لڑکوں کو بلاتی تھی ان سے باتیں کیا کرتی تھی ان سے گناہ کیا کرتی تھی بس ان تین گناہوں نے میری قبر کو چہنم کے گھروں میں سے گھرہ بنا دی